اس لئے ہم دیکھتے ہیں اس امت کے نیک لوگ نبی اکرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو آپ کے سامنے ہم لکھی کہ شابان میں آپ کا کس قدر احتمام ہوتا تھا روزے رکھنے کا تو اسی سیرت اور سنت پر چلتے ہوئے اس امت کے نیک لوگوں کا بھی یہی حال تھا تو چنانچہ بعد علماء کیا کہتے ہیں سلمہ بن کوہیل ایک بہت بڑے محدث ناوی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شابان کا مہینہ قرآن کے قاریوں کا قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے صرف رمضان ہی نہیں بلکہ شابان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ ہے کس لیے کہ جس کو رمضان شابان میں قرآن پڑھنے کی جس کی رہرسل نہیں ہوگی اس کو رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی اور پڑھنے بیٹھ بھی جائے گا دس منٹ پڑھ کے تھک جائے گا اکتا جائے گا کیونکہ کام کیا نہیں کبھی اور یہ انسانی فطرت ہے بات صرف روزوں کی بات یا قرآن کے بات نہیں ہو رہی ہے ہر چیز میں آپ باوقع چھوٹی جاتے ہیں کوئی دو چار ماہ کی اور جب چھوٹی سے واپس آتے ہیں اور پہلے دن جب بڑیوٹی پر جاتے ہیں تو وہ دن کیسا گزرتا آپ کا اور جو بائی سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گرمیوں کی چھوٹیوں کے بعد جو پہلے دن کلاس ہوتی ہے کتنی لمبا ان کو لگتی ہے حالانکہ وہی پانچے کریڈ وہی ہوتے ہیں جو عام دنوں میں ہوتے ہیں لیکن چونکہ ایک روٹین نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے قرآن کریم کی ابھی سے تلاوت شروع کرنے کی تاکہ رمضان میں ہم مزید قرآن کو پڑھ سکیں ضرورت ہے ابھی سے روزے رکھنے کی تاکہ رمضان کی روزے رکھنے آسان ہو جائیں ضرورت ہے ابھی سے ایک رات کو تھوڑا دو چار رکھتے پڑھنے کی تحجد کے طور پر تاکہ رمضان کی تراوی ہمارے لیے آسان ہو جائیں اگر ہمیں رمضان کی یہ باتوں کی لذت نہیں ملتی مزہ نہیں ملتا آتا تو اس کی وجہ بھائیو یہی ہے کہ ہم ایک تو صرف فارمیلٹی سمجھ کر پورا کرتے ہیں اور دوسرا ایک بوجھ پڑا ہوتا ہے روزہ رکھ کر بھوک پیاس مرہ حال میں ڈھال رات کو تراوی پڑھ کے تھک گئے قرآن دس من پڑھ کے جو ہے اکتا گئے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اس وجہ سے کہ ان چیزوں پر چلنے کی روٹین نہیں عادت نہیں ہے یہ ضرورت ہے اپنے آپ کے ان چیزوں پر لگانے کی چلانے کی اور اصل یہ کام کرنے والے ہیں اسی طرح بات دوسرے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شابان میں اپنے کام بند کر دیتے تھے قرآن کو پڑھنے کے لیے اور اسی طرح ابو بخیر بلخیف کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو گزرا ہے یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے کھیتی پہلے بھوئی آتی ہے نا بیج بوتے ہیں یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ اس کھیتی کو پانی دے کر اس کو بڑا کرنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی کو کاٹنے کا ہے تو کیا خیال ہے کہ جو رمضان میں جا کر بونا شروع کرے گا کٹے گا کب ہمارا حال یہی ہے نا نہ کوئی رجب میں تیاری ہے نہ کوئی شابان کے میں پتہ ہے ہاں جب رمضان آئے گا اس وقت سوچنا شروع کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہاں لوگ اپنی کھیتیاں اگا چکے اس کو بڑا کر چکے اب اس کو کٹنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم ابھی بونی کی تیاری کر رہے ہیں اور جو اس وقت بوتا ہے آپ جو ذمہ دار بھائی ہیں اس طرح چیزیں کو جانتے ہیں کہ جب کٹائی کا وقت تو ہوتا اس کو بھائیو کھیتی پھر اگتی نہیں ہے اس کھیتی سے پھر کچھ نہیں ملتا ہے انسان اس لیے بھائیو ضرورت ہے اگر ہم رمضان سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھانا چاہیے زندگی میں رمضان کو پا لینا اور ابھی آپ امام صاحب سے یہی دعائیں سن رہے تھے اور صلح صالحین کی دعائیں ہیں کہ وہ چھے چھے ماہ تک چھے چھے مہینہ پہلے سے ہی رمضان کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پھر زندگی میں ایک بار رمضان کو لے آئے تاکہ اس کی برکتیں اس کی فریدتیں اس کی عظمتیں حاصل کرسکیں تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان کو لا رہا ہے تو بھائیو ضرورت ہے اس رمضان کے آنے کا اس کا احتمام کرنے کی اس کا استقبال کرنے کی اس کے لیے پریننگ کرنے کی اس کے لیے ہماری کوئی کوشش ہو یہ نہ ہو کہ جس طرح زندگی کے پہلے رمضان گزر گیا آیا اور چلا گیا ہاں جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر ہاں بھی رمضان آیا تھا چلا گیا ہاں کچھ ہوتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا افسوس ہوتا ہے برنا اکثر و بیشتر تو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی یہ سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی کہ رمضان آکے چلا گیا اور ہم نے کیا کچھ نہیں اس لیے بھائیوں ضرورت ہے اگر علیہ السلام زندگی میں پھر سے ایک اس موارک مقدس مہینے کو ہمارے پاس بھیج رہا ہے زندگی میں اس کو دے رہا ہے تو ضرورت ہے اس مہینے کے لیے کچھ احتمام کرنے کی کچھ تیاری کرنے کی کچھ پلیننگ کرنے کی جسمانی طور پر بھی عبادتوں کے طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی ہمارے پاس کچھ پلیننگ ہو کہ آنے والے رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے کس طرح اس کو گزارنا ہے ہمارے دنیا دار لوگ پلیننگ کر رہے ہیں آپ مارکیٹو میں جا کر دیکھئے ہمارے دکانوں میں سامان بھرا جا رہا ہے خوب سامان کو خرید رہے ہیں کس لیے کیونکہ پتہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو وہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اپنے کاروبار بزنس کے لیے وہ اپنے دکانوں کو بھر رہے ہیں لیکن اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے کوئی نیکی عبادت کی فکر ہے تو اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری کیا پلیننگ ہے اور اصل یہ وہ چیز ہے جس کی پلیننگ ہونی چاہیے جس کی سوچ و فکر ہونی چاہیے کہ اس آنے والے وقت سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں کہ بھائیو یہ ہے اس شابان کے مہینے کے حوالے سے